ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یار یہ سٹارٹنگ میں کالی سکرین کیو آ رہی ہے تو یار اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کراسی سے رحمی ارخان جانے کا پروگرام بنایا تھا تو سوچا کے ساتھ میں بلوگ بھی بناتا چاہروں لیکن کچھ مسئلہ مسئلہ ایسے ہوئے کہ میں بلوگ برا بنا نہیں سکا لیکن ہاں میں نے کچھ ریکارڈنگز کی ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں یہ دبے ہوگا رہا سارے اٹھا کے رکھ دیں اس کے اندر بیگ میں ہاں صحیح ہے نا ڈبے ڈبے رکھ دیں کیا ہے تاکہ وہ فیڑا نہ بنے ہاں انا ایسا عجیب سا ہو جائے گا اس کے اندرک دیں سائٹنگ سے سامان پیک کر کے بائک پہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں نکلا کینٹ سٹیشن کے لیے لیکن راستہ میں کچھ مسئلہ ایسا ہوا کہ دوست کی بائک کے ٹائر خراب ہو گیا تو وہ مجھے جلدی جلدی میں اسٹیشن چھوڑ گیا فائنلی میں اسٹیشن پہچا ٹرین کے اندر بیٹھا لیکن میں ولوگ بنانی سکا کیونکہ اندر کچھ چکے اور کچھ لوگوں میں پڑھا ہو رہا تھا میں نے اندر سے یہ ریکارڈنگ کری اور ٹرین چلنے کا انتظار کیا آخر کار ٹرین چل پڑی اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ہیدر آباد اسٹیشن پہ اترا کہ میں ولوگ کی شوٹنگ کر سکوں لیکن وہاں انہوں نے مجھے زلیل کر کے بھیج دیا لیکن کیا ہے کہ ولوگ بن نہیں پایا ٹرین تھوڑا لیٹ ہو گیا جو دوست ساتھ چھوڑنے ہیں بھائی یہ بندہ پتہ نہیں کون تھا لیکن اس نے مجھے ایسی بات بولی کہ میں بھی چھپ چھپ جا کے ٹرین میں بیٹھ گیا میں نے کہا یار دوسرا شہر ہے فائدہ نہیں ہے بھیڑنے کا جا کے چھپ 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 ٹرین میں بیٹھ جاؤ لیکن ہاں وہاں مجھے کچھ اور اسٹوری مل گئی تو آگے دیکھئے کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں میں کراچی سے رحمیہ خان کی طرف سفر کر رہا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے بلوگ پناہ دوسرا شہر ہے میں ایک بچہ ملا یہ کچھ کہاں نہیں بتا رہا تھا اس کے مو سے سنیں کہ ان کے علاقے میں کوئی چھڑیل ہو کی ہے ہاں بیٹا ہمارے ہمارے محلے میں چھڑیل دیکھتی ہے بابا کیا کرتی ہے لوگوں کو چیٹ کے مارتی ہے تمہیں کیسا پتا تم نے دیکھا ہے آج تک کبھی اس کو میں نے دیکھا ہے کل رات میں دیکھا ہے دیکھی اور بندے کو بندے کو دیکھی اور بندہ وہاں سے بھاگ گیا بندہ بھاگ گیا بندہ نے کچھ کرا نہیں بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو تو بھاگ جائے بندے کو دیکھا ہے بچے سن لیا ہے کہ چھڑیل بھاگ گئی بندے کو دیکھ کے تو اس نے کبھی کچھ کیا ہے نہیں تمہارے اببو کو کبھی نہیں دیکھی ہو ایک بار میرے کو بھی دیکھی ہو گھلی میں دیکھی ہو میں نے دیکھا ہے میں بھاگ گیا اب مجھے یہ بتاؤ تم کے گھر سے نکلتے کیوں ہوں تم کیا کرنے نکلتے ہو گھر سے میں گھر سے سامن لینے نکلتا ہوں میں گھر سے سامن لینے نکلتا ہوں گھومنے نکلتا ہوں گھر سے صبح کی ٹائم نکلتے ہو رات میں گھر جاتے ہو کیا کرتے ہو پورا دن بھاگ ابھی جاؤں گا سو جاؤں گا کرنے کرنے کیا نکلتے ہو باہر ٹیشو بیچنے جاتا ہوں تو اسکول کیوں نہیں پڑتے ہو اسکول میں جانے کا شوق نہیں ہے یا پھر جاتے ہی نہیں ہے اسکول خود ہی میں اسکول پہلے پڑتا تھا ابھی نہیں کیوں وجہ وجہ مجبوری کی ہے مجبوری کی وجہ ہے اب وہ کیا کرتا ہے اببا چوزے بیچتے ہیں اببا چوزے بیچتے ہیں اور آپ کو پڑھنے کا شوق ہے نہیں شوق نہیں ہے پڑھنے کا پڑھائی تو اچھی چیز ہے میں پڑھتا ہوں چلے ناظرین دیسا کہ آپ نے دیکھا بچے دل کے سچے ہوتے ہیں من کے بھی سچے ہوتے ہیں تو بچے کو شوق وہ اس وقت جیسا کہہ رہا ہے مجبوری ہے کہ پڑھنے کا شوق نہیں ہے لیکن ہمارے ایسے کئی بچے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن وہ اپنی مجبوری کی وجہ روڈوں پر نکلتے ہیں تو ہماری ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو چائل لے بھرنا جب آپ ٹرین میں جائیں گے تو ایک بندہ ایسا ضرور آپ کو دیکھے گا جو آپ کی ٹرین کے ساتھ ساتھ بائٹ چلا رہا ہوا جیسے کہ یہ انکل اور پھر آتا ہے روڈی سٹیشن روڈی آنے سے پہلے آپ کو ایسا پہاڑ دیکھیں گے جن کے بیچ میں سے کٹ کے لیے ٹرین کا ٹریک بنایا گیا ہے بڑے بڑے پہاڑ جن کی بیچ میں سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے ادھا کی منظر ہے بالکل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ روڈی پاکستان کا سب سے بڑا جنگشہ ہے جہاں سے کئی جگہ جانے کے ریلوے ٹریکس نکل رہا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو روڈی آتا ہے روڈی پہ ٹرین بیس منٹ کے لیے رکھتی ہے اس کے بعد ٹرین دوبارہ سے اپنی روانگی سٹارٹ کرتی ہے جب آپ کی ٹرین روڈی سٹیشن پہ رکھتی ہے تو آپ کو عجیب سی یونیک آوازہ سنے جاتی ہے پانڈے گرامانڈے چاہے چاہے کیک لے لیجئے چاہے چاہے گرامانڈے اس کے بعد میں لگن کچھ رپورٹ کر نہیں پایا اور فائنلی میں پہنچا رہا ہے رہیم جہار خان سنا تھا کہ میں پنجاب جہار ہوں تو میں پنجاب پہنچ گیا ہوں کچھ مسئلے مسائلے سے ہو گئے راستے میں میں بنا نہیں پایا ویڈیو کچھ لوگوں نے آگے روک دیا اور کچھ سیکیورٹی ایشیوز تھے ویڈیو بنانے نہیں دی اور کچھ لوگوں نے بھی تیرہ جمعایا ویڈا ٹرین ایسی تھی کہ ایکسپینیس مجھے تھا نہیں کہ ٹرین اس طرح کی نکلے گی اور وہ نکلی اس طرح کی رش بہت زیادہ ہی تھا تو میں نے راکھتے کی نہیں ملے تو اب میں یہاں پہ جہاں بھی بھوموں گا جیسے بھی بھوموں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے ساتھ ساتھ میرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے تو بھلوگ بنایا وہ دیکھے گا ضرور آہا لالیٹ ہے ابھی یہ ایریا ہندر کنسٹرکشن ہے لیکن پانی کی جائے نا بزر پرابلم نہیں ہے یہ دیکھیں ہمیں چکے ہوں آپ جانے پھرابلم نہیں ہے ہمیں چکے ہوں خان کیسے کہتے ہیں کھانا وانا میں رو کیا بتا ہمیں چکے ہوں یوٹیوب پہ ڈالوں گا ہمیں چکے ہوں اب بول یہاں چکے ہوں سنناٹے کی آواز ہی نہیں آ رہی بالکل بھی مطلب یہ ایریا انڈر کنسٹرکشن ابھی بن رہا ہے حرمیار خان کا لیکن سکون چیک کر رہا بچے کھیل لیں تو یار ولوگ ضرور دیکھنا پورا پسند آیا تو لائک بھی کرنا سبسکرائب بھی کرنا اور آگے شیئر بھی کرنا